نہ تو وہ کسی دوسری دنیا سے آتے ہیں اور نہ ہی ان کے شریر میں تین سو ہڈی ہوتی ہے نہ تو ان کے لیے دن میں پچیس گھنٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی لائف سمسیاں سے فری ہوتی ہے تو پھر ایسا کیا ہے جو سفل لوگ ہمیشہ کرتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ان کی عادتوں میں ویچاروں میں جو ان کو دنیا کے عربوں لوگوں سے الگ بناتا ہے سفل لوگوں کو صبح سے ہی جیتنے کا چشکہ لگا ہوتا ہے اور ان کی پہلی دشمن ہوتی ہے ان کی نیند سفل لوگ صبح دیر تک نہیں سوتے کیونکہ وہ رات تک دیر تک موبائل پر ٹائم پاس نہیں کرتے اور وہ موبائل پر اس لئے ٹائم پاس نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی بوری عادت کے غلام نہیں ہیں وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے ہیں ان کو ہار دے میں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن محنت کرنا چھوڑ دینے میں بہت دکت ہے ان کی سنگت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کسی مہان انسان نے کہا ہے کہ مجھے کسی وقتی کے چار دوستوں سے ملاؤ میں اس وقتی سے بینا ملے اس کے بارے میں بتا دوں گا یعنی کہ سفل لوگوں کو پوزیٹیو انرجی میں رہنا اچھا لگتا ہے سفل لوگ سیکھنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اب سکھانے والا چاہے کوئی گریب ہو یا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ پوری عمر سیکھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر بری چیز کا انوبہ خود پر لینے سے اچھا ہے دوسروں کی دی ہوئی سیکھ کو کام ملو کیونکہ انسانیت کے نیم سب کے لیے ایک ہوتے ہیں درد کا مطلب درد ہوتا ہے اور ہار کا مطلب ہار ہوتا ہے اس لیے سفل لوگ جیتنے والوں کے ساتھ ساتھ ہارنے والوں کا ریجن جاننے میں بھی اتنا ہی انٹرسٹ لیتے ہیں سفل لوگ ان کاموں کو اپنی لسٹ میں سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں جس سے ان کو اپنا لقشے پراب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور اسی وجہ سے ان کو ضروری چیزوں کے لیے ٹائم مل جاتا ہے ٹائم سے یاد آیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کسی سفل اور امیر آدمی کے لیے پیسے زیادہ قیمتی ہیں ان کے لیے سمائے پیسے سے بھی زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ پیسے کا لوسٹ سہن کر سکتے ہیں لیکن سمائے کا نہیں لیکن ایک اور چیز ہے جس کو وہ سمائے اور پیسے سے بھی اپر رکھتے ہیں اور وہ ہے ان کی ہیلت اگر وہ سوست ہی نہیں ہوں گے تو کیسے اس دنیا کے سپر کمپیٹیشن والے انوائرمنٹ میں کسی کو پیچھے چھوڑ پائیں گے سفل لوگ بینہ سوچ سمجھ کر اور بینہ پلان کیے بیل کی طرح پسینہ نہیں بہاتے ہیں جب دنیا کو لگتا ہے کہ وہ سانت ہے یا آرام کر رہے ہیں تو ان کا سمائے یہی سوچنے میں نکل رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنی منجل کو پرابت کروں جو پرابلم آ رہی ہے اس کو میں اپنی رن نیتی سے کیسے پچھاڑوں سفل لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو خود کی منجل کی طرف بڑھاتے رہتے ہیں دنیا تو تب جانتی ہے جب وہ کسی اسٹار کا یا کسی ادھوکپتی کا یا کسی سفل انسان کا نام سنتی ہے لیکن اسے ایک نام کے پیچھے اس بندے کی کتنی محنت ہوتی ہے کتنی نیندوں کی رشتوں کی دوستوں کی پارٹیز کی قربانی ہوتی ہے یہ یا تو صرف وہ بندہ جانتا ہے یا اوپر والا جانتا ہے ہمارے لیے صرف وہ ایک سفل انسان کا نام ہوتا ہے جبکہ اس انسان کے لیے جو سفل ہوا ہے اس کا کرو یا مرو والا سین ہوتا ہے اور وہ منڈے سے پہلے کرنا پسند کرتا ہے اور آخر میں ایک ایسا کام ایک ایسی ذمہ داری جو اگر کوئی بھی اپنے دل میں پال لے تو اس کو خود با خود پتا نہیں کہاں سے طاقت مل جاتی ہے اور خود پا خود اپنا نام کما لیتا ہے مہان بن جاتا ہے دیش بھکتی کا ججبہ دیش کو آگے لے جانے کی جمعے داری دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے کا سپنا جو کسی بھی دیش کے ناغری کو اپنے خون میں پلازما اور بلڈ سیلز سے زیادہ رکھنا چاہیے جائہند وندے ماترم